السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آج کل پرندوں کو پالنے کا بہت رواج ہے اور لوگ پنچیاں بہت پالتے ہیں کوئی کبوتر پال رہا ہے کوئی توتہ پال رہا ہے یا اسی طریقے پر کوئی اور دوسرا پرندہ پال رہا ہے لوگوں میں اس کا بہت شوق ہے اور بہت سارے لوگ انہی پرندوں کو بیچنے اور خریدنے کا کام کرتے ہیں تو کیا ان پرندوں کو پالنا قید کر کے رکھنا اور ان کا کاروبار کرنا بیچنا اور خریدنا جائز ہے یا نہیں آج ہم آپ کو یہی بتلانے والے ہیں یاد رکھیں شریعت متحرہ کی نظر میں اسلام کی نظر میں پرندوں کو پالنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے پرندوں کو قید کر کے رکھنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی نہ کی جائے اور ان کے حقوق کی پوری رعایت کی جائے ان کی ضروریات کا پورا خیال کیا جائے کس وقت ان کو کھانا ہے کیا کھانا ہے کس وقت ان کو پلانا ہے اور وہ کیا پیتے ہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی کسی بھی پرندے کو پالتا ہے یا کوئی کسی بھی پرندے کو قید کر کے بند کر کے رکھتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ایسے پرندوں کو پالنا جائز بھی ہے اور ایسے پرندوں کے قید کر کے رکھنا بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر پرندوں کو پالنے والا ان کی ضروریات کا ان کے کھانے پینے کا ان کی بیماری اور ان کے دکھ کسی چیز کا خیال نہیں کرتا بس صرف اس کو شوق کے طور پر بند کر کے قید کر کے رکھ رکھا ہے تو پھر ایسے پرندوں کو اس طریقے پر پالنا ناجائز ہے اور حرام ہے اور یہ ان معصوم پرندوں اور جانوروں پر ظلم اور زیادتی ہے بہت سارے لوگ کبوتر پالتے ہیں تو کبوتر صرف شوق کے لیے لپالنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا جائز ہے لیکن اگر انہی کبوتروں کو کوئی کھیل کھلونا بنا لے ہر وقت انہی کے ساتھ لہو لعب میں لگا رہے اور ان کے ذریعے جوا اور سٹا بازی کرتا رہے ان کو اڑان بھرواتا رہے اپنا قیمتی وقت انہی کے پیچھے ضائع کرتا رہے تو پھر ایسے اور اس لیے کبوتروں کو پالنا جائز نہیں ہے مشکات شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کبوتروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپنا وقت ان کے پیچھے ضائع کر رہا ہے بے ضرورت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شیطان ہے اور شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو دیکھیں پالنا جائز ہے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے لیکن بے ضرورت ان کی اڑان میں وقت ضائع کرنا یا سٹھا وازی کرنا یا ان کے ذریعے سے جوا کھیلنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے جہاں تک بات ہے پرندوں کو بیچنے اور خریدنے کی تو اگر کوئی پرندوں کو بیچتا اور خریدتا ہے تو وہ مال بھی حلال ہے اور اس کا بیچنا اور خریدنا بھی حلال ہے اور ان پیسوں کے ذریعے سے ان پرندوں کی بیچنے اور خریدنے کے ذریعے سے جو بھی آمدنی ہوگی وہ آمدنی بھی حلال ہوگی اس کے حلال ہونے میں کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس لئے اس عنوان پر جو لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کر کے جو صحیح بات ہے اس کو چلانا چاہیے اور اسی پر عمل بھی کرنا چاہیے ظلمن اور زیادتی کرنے کے لئے کسی بھی پرندے کو قید کر کے رکھنے کی اجازت نہیں شوق پورا کرنے کے لئے ان کی ضروریات کا خیال لگتے ہوئے اگر کوئی پال رہا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے امید کرنا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ